جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی تھا جن سے اللہ کے نبی راضی تھے ان کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی ان چھے لوگوں میں ایک حضرت عثمان گنی تھے اور بقیہ پانچ لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان گنی کو اس امت کا خلیفہ منتخف کیا خلیفہ ہونے کے بعد حضرت عثمان گنی نے جو پہلا خطبہ دیا تھا جسے خطبہ خلافت کہا جاتا ہے اس میں اس دنیا کی بے ثباتی کے اوپر لوگوں کو ابھارا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ اصل چیز آخرت ہے اور آخرت ہی کی سب کو تیاری کرنی چاہیے اور کیوں نہ ہو حضرت عثمان گنی اتنے امیر اور اتنے پیسے والے اور دولت والے ہونے کے باوجود ان کے دل میں ہمیشہ آخرت کا ڈر اور خوف رہا کرتا تھا